یہ جو مغز ہے میں نے لیا ہے بکرے کے تین عدد اس کو تھوڑا سا نازوک ہوتا ہے جیسے پریویس اپیسوڈز کے اندر میں نے جو گائیں کا مغز تھا وہ دکھایا تھا اس کا تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے وہ تو آپ کو یہ وینز نظر آ رہی ہیں یہ وینز آپ دیکھ سکتے ہیں اس وینز کی وجہ سے جو پورا مغز ہوتا ہے بکرے کا وہ پورا کمپیک ہوا ہوتا ہے تو اس طریقے سے وڈن سکور یا پھر یہ جو شاشلک سٹیک ہوتی ہے اس کی مدد سے آپ اس کو ہلکا سا جیسے ہی آپ یوں جگہ بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے یہ نکلنے لگ جائیں گی وینز جو ہیں اور جو مغز ہوگا وہ پورا کھلنے لگے گا تو اس کی مدد سے آپ یہ وینز نکال لیں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا جو مغز ہے اس طریقے سے کھلنے لگے گا اچھا بہار اگر آپ اس کو خریدیں گے تو وہ آپ کو یہ ظاہر سی بات ہے نکال کے لیں دیں گے کیونکہ بہت ہی نزاگت کا کام ہوتا ہے باریک ہاتھ سے جو ہے وہ آپ نے لگانا ہے اس کے لئے ناخن تھوڑے سے جو ہے نا وہ بڑے ہونے چاہیے گوشت کا جو بھی کام کرتے ہیں آپ ایک چیز نوٹ کرے گا کہ ان کے ناخن جو ہے نا وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی باریک چیزیں ہوتی ہیں گوشت کے کام کے اندر جو کہ آپ نے نکالنی آسان ہو جاتی ہیں جن کے ناخن تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے میں نے یہ وینز نکالنا شروع کری تو مغز جو ہے وہ کھلنا شروع ہو گیا بہت ہی کم مسالے ہیں لوگ میں نے دیکھا اس کے اندر کھڑا مسالے کا بھی استعمال کرتے ہیں جیسے کہ دار چینی ہو گئی بڑی لائچی ہو گئی بہت ہی نازک سی چیز ہے تو کوشش کریں کہ اس کا جو اس کا اپنا ذائقہ ہے نا اسی سے ہی آپ اس کو بناتے جائیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ باریک باریک وینز جیسے ہی میں ہٹا رہوں نا مغز جو ہے وہ پورا کھلتا ہوا آ رہا ہے میرے سامنے اب جہاں آپ پھسیں ہلکا ساپ کو فیل ہو کے یہاں پہ تھوڑا دا پھس رہے ہیں تو آپ اس شاشلک اسٹک کی مدد سے ہٹاتے جائیے یوں کر کے اور پھر مغز کی جو یہ وینز ہیں اس ساری ایسے نکل کے آ جائیں گے آپ کے سامنے یہ عمل اگر آپ چاہیں تو سنکھ مطلب واش بیسن کے ساتھ کھڑے ہو کے کریں تاکہ پانی بہتا رہ گا تو اس کے پریشر سے اور جو ہے وہ ساف ستری جگہ بنتی جائے گی مجھے یہ والا پارٹ جو ہے وہ سنکھ کے اندر بھی دکھانا ہے کہ ایک مغز جو ہے میں نے وہ کھڑے ہو کے تھوڑی سی مشرکت ہوئی کیونکہ ہاتھ خوشک ہونے لگتے ہیں تو میں نے لگا دوسرا جو ہے وہ میں سنگ کی طرف دکھاؤں گا تو سنگ کی طرف چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے پانی ہلکا سا کھول لیں اور اس کو تیزی سے آپ کرتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ فٹا فٹ جو ہے سنگ کے اندر کھڑے انہوں سے فائدہ ہی ہوگا اچھا یہ چیز جو ہے مجھے میری والدہ نے سکھائی ہے جب بھی گھر میں گوش وغیرہ آتا ہے موسکی سنڈے کو تو میں ان کو بچپن سے دیکھتا ہوا رہا ہوں وہ سنگ کے پاس کھڑے ہوگے کر رہی ہوتی ہیں اچھا پانی تھوڑا سا زائع ہوتا ہے اس سے پانی بھی سیف کرنا ہے لیکن آپ بھی دیکھیں کہ صفائی کے جنرے وہ دس نمبر مل جاتے ہیں جب میں نے خوش خاطسی کیا تو مغز وہ تھوڑا ٹوٹنے بھی لگا لیکن جب یہی کام میں نے سنگ کے پاس کھڑے ہوگی کیا پانی کا پریشر تھوڑا سا آتا رہا تو اس سے ہوا یہ کہ جو مغز تھا وہ بہت اچھے سے صاف ہونے لگ گیا